یہ الفاظ جو میں نے آپ کو سنائے حدثنا اکبرنا امبانا سمیت فلانا قال لنا ذکر لنا یہ صحیح حدیث کی پہشان ہے اس کے لیے سب سے بہترین مثال بخاری شریف میں لکھی ہوئی پہلی حدیث ہے انم العامال بن نیات والی کر کر دیکھ لیجئے اس میں آپ کو پوری حدیث بیان کرنے میں کہیں لفظ ان نہیں ملے گا اب آگے بعد ان کی اس کے لیے آپ اسی بخاری شریف کی دوسری حدیث پر آجائیے یہاں پر آپ کو لفظ ان ملے گا اس حدیث میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف وہی لفظ حدثنا عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی دوسرہ لفظ ہے قالا اکبرنا مالکا اس نے کہا یعنی عبداللہ بن یوسف نے کہا خبر دی مجھے مالک نے ہمیں جناب مالک نے ہمیں خبر سنائی یہ دو باتیں تو ہو گئیں اب اس کے بعد ذکر آتا ہے ان اصحاب ان حشام بن اروہ یہ ان آپ نے قرآن مجید میں دیکھ لیا ہے اس کے معنی ہے کہ متعلق یعنی کہنے والے اور سننے والے کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی لیکن سننے والے نے کہیں سے سنا ہے ان حشام بن اروہ یعنی مالک نے ہمیں خبر دی حشام بن اروہ کے متعلق کہ وہ کہتا ہے اس میں سننے والے جناب مالک اور حشام بن اروہ کی ملاقات ثابت نہیں ہوتی ایسی تمام روایات ایسی تمام حدیث اس لائٹ ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ آیا یہ خبر جو ہم تک پہنسی ہے اس آدمی نے اس آدمی کو بتائی بھی ہے کہ نہیں بتائی اسی حدیث میں ایک جملہ اس ان حشام بن اروہ کے بعد اور آتا ہے کہ ان ابھی ہے اس نے یعنی اپنے باپ کے متعلق بتایا کہ وہ کہتا تھا اسی بعد پھر ان دوبارہ آیا ہے تیسرے مرتبہ آیا ہے ان آئیشہ تا ام المومنین کہ جناب آئیشہ ام المومنین کے متعلق یہ آدمی کہتا ہے یعنی کون حشام بن اروہ یا اس کا باپ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان آدمیوں کی حشام بن اروہ اور اس کے باپ کی جناب آئیشہ صدیقہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ ایک سنی سنائی بات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں البتہ وہ پہنے آدمی جس نے کالاک برنا مالک کہا تھا اس نے جو عبداللہ بن یوسف کو بات بتائی ہے وہ ان کے ملاقات ثابت کرتی ہے تو احادیث مبارکہ میں ان سے تعلق رکھنے والی ہر خبر قابل تحقیق ہے انہیں ایسے نہ مان جائیں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لی جائے یا تو وہ قرآن سے ریلیٹ کرتی ہوگی یا قرآن سے ٹکراتی ہوگی یا نبی کریم اور یہ تمام احادیث اس قسم کی لفظِ ان سے شروع ہوتی ہیں